پوچھا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہچانا ہے اور یہ بات میں پس سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدر و مطمئنین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ہمیلے اور ایک کارکوریٹر سے بھی اگر پڑھا ہے تو وہ میری اقتلائی کا صدر ہے وہ میری اقتلائی کا مطمئنین ہے اور میں یہاں سارے بڑے ہی موضورت کے ساتھ صدر مہترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کرنا ہوں کہ میری اور کارکوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر پی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے اقتلائی کے صدر و مطمئنین کو ایٹمان میں رکھے ان کو مجمعین رکھے ان کو خوش رکھے جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحقام اس کے اقتلائی صدر و مطمئنین و سرگرم کارکن ہی ہوتے تو ہم کو اس استحقام کو مضبور کرنا ہوگا اور کارکوریٹر صاحب آن سے کہوں گا کہ اقتلائیوں کی اہمیت پسندیے اقتلائی کے صدر کی اہمیت پسندیے اقتلائی کے مطمئن کی اہمیت پسندیے اقتلائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت پسندیے اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مخام نہ دیں گے اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی نمائندہ عوام کو یہ اعتماد میں نہیں رکھ سکے اگر عوام کے اعتماد کو خائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو اور آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں ہم الزامات بھی برواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں اور کام ہمارا پہچان کرتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں منورس اعتحاد مسلمین کام کر دی ہیں اور اب لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے تو کام ہے ہمارا بتا لو کہ ہندوستان میں کون سینوات ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دار السلام کی طرح جو ہمارا قبلہ جو دار السلام کو حاصل کیا یہ مجلس کا کام نام ہے دار السلام کے آگے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جان بچا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا یہ بھی ہمارا کام ہے اگر پوچھتے ہیں کہ مجلس کا کام کیا ہے تو مجلس اعتحاد المسلمین نے دواہانوں کے ذریعے تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا تو مجلس اعتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگریوں نے بھی کام کیا آج اگر زمینات کی خیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے ڈیویلٹمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں ہم یہ حرید و خطے دعویٰ نہیں کرے گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے لیکن اعزام لگانے والے صرف اعزام لگا کے ہیں آج منجلس اعتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تر منجلس اعتحاد المسلمین کام کر رہی جائے مرحوم صلی اللہ علیہ الرحمن کے نام سے سالہ اعتحاد ایڈکیشن کرسٹ بنایا میں نے اور اپنے ذاتی سلطے سے تعلیم ایداروں کا اجاز بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی سکول ہیں ہزاروں بچوں کو اس پہ مفت تعلیم کا انتظام ہواکین کو ہم لوکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالہ اعتحاد علیہ الرحمن کے نام سے فائم اس پرست کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغلکورے میں وہاں پہ کامپیٹیٹیوی اگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز فائم کیا جائے رہا یہاں پہ ہم ایم سیٹ کی نیٹ کی آئی سیٹ کی آئی ایس آئی بی ایس آئی آئی سیلس سوریسز کی گروپ ون گروپ ٹو کی اور اس کے بعد پھر لاؤ سیٹ کی اور دوسرے جو بھی کامپیٹیٹیوی اگزامزیں وہ اور پھر اس کے ساتھ کے ساتھ جو پلیسمنٹ گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے کیلئے گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مستقل کو گائیڈ کر سکیں ان کو رینوائی کر سکیں وہ بھی ایک شعرہ ہم وہاں پہ خائم کرنے گا رہے ہیں تو آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیسے خوام و ملت اور مسلمان کو کبھی کچھ دیا ہے کچھ نہیں دیا کچھ نہیں کیا لیکن آج ہم نے کیا ہے ارے دیکھ رہے والوں اور میں یہاں موضوع صدر عمد مدین سے در آس پروں گا کہ کبھی علیہ فرصت ملے تو جاؤ جہاں کے بلدہ گڑے کے اس کیجی ٹو پی جی کیمپس کو دیکھو اس کی بلند عمارت کو دیکھو اور اس سے بنا سنے گا کہ ہمارے علاقے کتنے بلند ہے ہمارا خواب کتنا اونچا ہے اور کس طریقے سے حقیقت خواب کو حقیقت پر تبقیل کرتے ہیں کمارخان ربیہ کی عمارتیں آج کنی ہیں بے شک یہ میں اپنی زاد سے منایا ہوں اپنی آخرت کا سوڑا سمجھ کیا ہوں لیکن اس حقیقت سے کوئی انگار نہیں کر سکتا کہ منلس اتحاد المسلمین کا تفیر ہے میرے مرحوم صدر میرے باپ کے جھوٹیوں کا سطحہ ہے اور میری صدر کی ایدنار اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادناسہ مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل منا خائل منا اور بے شک یہ میری زاد کا ہے لیکن میری زاد تو جماعت کی ہے یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشاری هاتے ہیں میری زاد کی سارے ہیں بتا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں منلس کیا کری پوچھنے والوں بتا دو کونسی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے پھالی بے گارے خائم کیا اتنے منلس سے تحادل اس نے بھی نکھی آئے یہی سب سے بڑا جائل ہے اے ایک امانت بنا لو اس کے بارے آکر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں خبول کرنے پر یاد ہوں کرتے تو کچھ نہیں ہے لیکن منس پہ الزام آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پروانہ کرے عوام کی خدمت کریے عوام کے درمیان میں رکھئے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رکھئے کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رکھئے خدا رہا عوام کو پریشان نہ کرو عوام کی پریشانی کو دور کرو عوام کے درمیان میں ہے کہ تُو جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں اپنے ذات کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں پیسہ کمانا ہے تو کئی اور جاؤ پلوی کرلو آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر سمالے ساتھ مل کر کام کرو یا آخرت پر سوزہ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانت داری امام داری سے فلمہ کرنے کے لئے آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آگئے کچھ بند رہے ہیں تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا نہیں یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے دنیا کمانے کا نہیں ہے لیکن دنیا کمانے کے نیت سے آئے گے تو یاد رکھو نہ ہی دنیا ملے گی تو ان کو نہ ہی آخرت ملے گی اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان مدھے ہماری آنکھیں بھی کھوئی ہیں ہم انہوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریعات کو بھی سندے ہیں تم لیکن کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری آنکھیں بند ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے انتظار میں ہیں اور یہاں رکھو جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب دوٹ کیا جائے گا جو عوام سے سیادہ بھی کرتا ہے عوام پر سنگ کرتا ہے عوام سے نائم خوابی کرتا ہے ملیس ان کو بھی نہیں مخشے گی چاہے وہ اپنے ہو یا غیب ہو ہم ان کو بھی نہیں مخشے گے بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی خورباریوں کے بعد ہم نے جماعت کو بنایا ہے اگر اس جماعت کو کوئی بھکا بہت جائے گا تو ہم بھراج نہیں کریں گے لوگوں نے اپنا پسیرہ دیا ہے یا رکھو اکبر اپنی رویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے 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 یہ جانا چنگی بھی آپ ریکھنے والے کیلئے جانا کو بھی نہیں رہی ہے میں نہ کمی خائد تھا نہ کمی خائد بنوں گا نہ خائد بننے کی خائد ہے میں جانا کا سپاہی تھا سپاہی ہوں اور سپاہی نہیں رہوں گا سپاہی بن کے حالاتے ہیں جماعت جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوگی ہے اپنے امیری کی اطاعت کرو اپنی سر کی ہدایت کو مانو اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ متحق کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے آپ کو لیکن یاد رکھو اس نا سمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے جس کی بات وہ سمجھے لیکن آن افسوس ناید وار کا ہے کہ چمکروں پر بیٹھ کر تفسرے کرنے والے بھی بڑے ہی دعوی شورد ہوگئے سیاسی فیصلے چمکروں پر نہیں ہوتے سیاسی فیصلے اور خام ملک کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاکھ رکھتا ہے اپنے یقین کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے ہم کو سابل خرمی کے ساتھ آگے پڑھنا سلامت رویس کے ساتھ آگے پڑھنا اور مجلس ستحاد المسلمین آگے پڑھنے کی کام کر رہی ہے اور بہت کام کرنا باپی ہے آج مجلس آگے پڑھنے کی ہے تو لوگوں پر اچھا نہیں دلتا وہاں کیوں جا رہی ہیں یہاں کیوں جا رہی ہیں یہاں کیوں لڑ رہی ہیں وہاں کیوں لڑ رہی ہیں آرے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے ہو پولیسکشن کے بعد آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات نہیں